بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ لکچر پوز گجویٹ ڈپلوم آئی رسپیویڈی تراپی کے لئے ہیں اس میں ہم ایڈوانس ایر بی ایکوپمنٹس بسائیڈ سیمپل پیس ماسک یا اکسیجن تراپی کی جو ماسک وغیرہ یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ایڈوانس ایکوپمنٹس ہوتے ہیں پرٹیکللی پار انویزیب ونٹیلیشن تو وہ ایکوپمنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ انڈو ٹریکل ٹی تیوپ ہم سو ایز یو آل نو انیٹو ٹریکل ٹیوپ is one of the important vamp این عم ایکوپمنٹس آگا ہم اس کو purpose سیونگ اکوپنٹ کا نام دے. پر اکوپنٹ کا نام دے. سیونگ اکوپنٹ کا نام دے. سیونگ اس ایک سیونگا پر سیونگا ساتھ گئے لیے. یہ ہمارے پاس کانڈ آمٹ دل بے تیوب ہے جو کی پیشنٹ کی ایر ویو کو سے کےور کرتے ہیں اور پیشنٹ کو اکسیجنیشن پروائیڈ کرتے ہیں when he or she can't breathe basically اگر ہم اس کی میٹریل کو دیکھ لیں تو یہ پولی وینائل کلورائٹ سے بنا ہوتا ہے اور یہ ڈسپوزیبل ہوتا ہے مطلب one at a time آپ اس کو use کر سکتے ہیں ایک بار اس کی انزرشن ایدر اوریلی یا نیزل دونوں طریقوں سے آپ انزرشن کر سکتے ہیں لیکن موسٹی ہم پیشنٹ کو اوریلی انٹویبیٹ کرتے ہیں because the visibility of the trachea as easy and the oral انٹویبیشن اگر ہم ایٹی ٹی کو دیکھ لیں اس کی شیپ کو دیکھ لیں تو ہمیں کچھ multiple چیزیں سامنے نظر آتے ہیں so let's we discuss اس میں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں so the first part is called connector جو کی ہم patient کی جو سرکٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ connect کرتے ہیں and then the circuit is connected with the ventilator and the anesthesia machine ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں connector پھر اس کے بعد PVC tubing ہے جو کہ long tube ہوتا ہے curve shape جس کے different diameter اور different length جتنا diameter بڑھتا جاتا ہے اتنا اس کا length بھی بڑھتے جاتے ہیں پھر اس میں ریڈی اوپیک لائن ہوتے ہیں بلویش کلر لائن ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے observe کیا ہوگا یہاں پر بھی تھوڑا بہت نظر آتے ہیں اس ریڈی اوپیک لائن کی advantage یہ ہے کہ جب ہم passion کو intubate کرتے ہیں اور ہم airway جو endotrackle tube کی positioning ہے وہ معلوم کرتے ہیں تو tube ہمیں x-ray کے اوپر نظر نہیں آتے لہٰذا اس کے ریڈی اوپیک لائن draw کی گئی ہے جو کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ the position of the endotrackle tube inside the trachea and the x-ray پھر اس میں ہوتے ہیں مرفی آئی ٹھیک ہے جو کہ جو بیول ہوتے ہیں جو tip of the endotrackle tube ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں small hole ہوتے ہیں اس طرح اور اس کے advantage یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ جو بیول ہیں اگر وہ block ہو جائیں due to the secretion or any other reason so it will provide an alternate route for the providing oxygenation اس کے علاوہ اس میں cup ہوتے ہیں ٹھیک ہے which is inflatable اور یہ cup connected ہوتے ہیں with the pilot balloon ٹھیک ہے pilot balloon کی اوپر ہمارے پاس self sealing valve ہوتے ہیں مطلب جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ air اس سے لاؤس ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ سیرنج لگاتے ہیں اور air اس کو push کرتے ہیں سو this cup will inflate مطلب جو pilot balloon کھون کے اندر valve ہے یہ اس cup کی inflation کو контрول کرتے ہیں اس کے اوپر ایک black spot ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں vocal card leveling line کہ جب آپ انٹرو ٹریکل intubation کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کب پتا چلے گا کہ میرا position یہی رہے گا تو جیسی وہ black point آپ vocal card میں انٹر کرتے ہیں تو ان کی انیشیل آپ کا بیول جائے گا پھر کف جائے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کیسے پتے چلے گا کہ مجھے ٹیوب کتنا insert کرنا ہے تو جیسی وہ black spot enter ہو جاتی ہے vocal card میں تو یہی آپ کا position ہوگا یہی پر آپ اس کو چھوڑ انٹریکل ٹیوب کا حصہ ہوتے ہیں آج انٹریکل ٹیوب کی ٹائپ کتنے ہیں سو ایک تو ہم نے ڈسکس کیا کہ جو پیچھلے ڈائیگرام میں تھا کف ٹیوب بعض ایسے ٹیوب بھی ہوتے ہیں جس میں یہ کف نہیں ہوتا سو پیڈریارٹک کی لئے ٹیوب یوز کیا جاتا ہے اس میں کف نہیں ہوتا اس میں مسئلہ ہوتے ہے کہ بچوں میں جو کف اگر آپ انٹریکل کر لیں سو وہ آپ کی ٹریکیا کو ڈائمیج کر سکتے لہذا ہم انکف ٹیوب پر یوز کرتے ہیں ایک اس میں ہے ڈبل لیومن ٹیوب کیونکہ تو کی سرجریز میں یوز کیا جاتا ہے جس میں دو پارس ہوتے ہیں لیومن ہوتے ہیں اور ایک ہے ری ٹیوب جس کو ہم جو کی ساؤت نارفیسنگ جو کی موسٹ لی جو اورل این میکزل فیشل سرجریز ہیں اس میں ہم یوز کرتے ہیں اور ایک اس میں ہے رین فورس رین فورس کا مطلب میں ہے وہ کنگ ہوتا ہے باز ہو کا اگر آپ اس کو فور کر دیں لیکن جو آپ کا رین فورس ہے وہ کبھی بھی کنگ نہیں ہو یہ بھی مچ مور ایڈوانٹیج لیکن یہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہیں اس لئے زیادہ تر لوگ اس کو یوز نیک کرتے ہیں اچھا کف کی انڈکیشن کیا ہوگی تو کف کی ایک ایڈوانٹیج یہ ہے جیسے آپ ٹریکیا میں اس کو انسرٹ کرتے ہیں اور کف کو ان فلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ٹیوب ٹریکیا میں محبوظ رہتا ہے وہ باہر نکلنے کی چانس اس میں کم ہے دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ٹریکیا میں چھلے جائیں اور آکھ کف ان فلیٹ ہو تو اس کف سے پاس آؤٹ نہیں ہو سکتے مطلب یہاں سے وہ نیچے نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کا جو پورا ٹریکیا کے لیومن ہے اس کو انہوں نے سیل کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو اس کی ایڈوانٹیجز ہیں آچھا پھر ہم کب یوز کریں گے تو ایڈلٹ ایروے کیونکہ ایڈلٹ ایروے میں جو سب سے نیرونگ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ گلوٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ٹریکیا ہے وہ نیرونگ پارٹ نہیں ہے تو گلوٹس کو تو آپ ویسی کر جاتے ہیں لہٰذا ٹریکیا میں یہ کوئی انجری وغیرہ اے سچ نہیں کاز کرتی آنٹ ایلانلیس کہ آپ کف کو بہت زیادہ انفلیٹ نہ کر لیں جبکہ بچوں میں ہم اس کو یوز اس لئے نہیں کرتے کیونکہ بچوں میں جو سب سے نیرویس پارٹ ہوتے ہیں وہ کرکائیٹ کارٹیلیج ہوتے اور کرکائیٹ کارٹیلیج مطلب ٹریکیل ریجن میں یہ نیرویس پارٹ ہے تو اگر آپ کف کو انفلیٹ کرکائیٹ کارٹیلیج کے لیول پر کر لیں تو وہاں پر ریڈیما پروڈیوس ہوگی لہذا بچوں میں ہم پھر جو ٹریکیل ٹیوب ہیں وہ آن کفیوز کرتے لیکن یاد رکھیں کہ آئیس یو کی پیشن ہوتے ہیں چاہے بچہ بھی ہو یا ایڈلٹ ہو تو وہ اکثر لانگ ٹائم کے لئے ہوتے ہیں تو لانگ ٹائم کے لئے پھر آپ آن کفیوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی باہر نکلنے کی چانسز زیادہ ہوتے دسلوجمنٹ کی چانسز زیادہ ہوتے سو اسی لئے پھر ہم اس میں بھی کف ایٹیٹی یوز کرتے لیکن جنرل ہی اگر ہم ایک یا دو دن کی پیشن کو انٹیویٹ کرنا چاہے تو پھر بچوں میں آن کف مور سیف ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک ہے ہائی پرشور لو والیم اور دوسرا ہے لو پرشور ہائی والیم سو ہائی پرشور اور لو والیم کا ایڈوانٹیج کیا ہو کیونکہ یہ ٹریکیا کو پھولی سیل کرتے ہے لہٰذا یہ ایسپائریشن سی بچا دیتے کوئی گرگیسٹک کانٹنٹ آ جائے تو وہ نیچے لنگز میں نہیں جا سکتے لیکن ڈیس لیس دن ترٹی ہونا چاہیے یہ پرشور گیج ہے جو آپ کو ایگزیکٹ ویلیو بچا سیرنج سے ہم ڈالتے اس کو ہم پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کتنا ایر اس میں ڈالا اس کا پریشر کتنا ہے یہ جو پریشر گیج ڈیوائس ہے یہ آپ کو بتاتے ہے کہ کی کف میں اتنا پریشر ہے سو کیپ آلویز لیس دن ترٹی یا لیس دن ٹونٹی فائب اگر رکھتے تو یہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ اس سے ایسپائریشن بھی پریونٹ ہوگی کف انپلیٹ رہے گا لیکن وہ وال اپ در ٹریکی کی ساتھ کون سائیڈ نہیں کر پائیں جس کے اجیسے کوئی ایڈیما کوئی نیکروسیز نہیں ہوگی اس کے بعد جو دوسرا ہے جو پرانے وقتوں میں یوز ہوتا تھا آج کل بہت یوز نہیں ہوتی اس کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اوپر پریشر کن ڈالتے مطلب ایڈیما اور نیکروسیز تو اس میں نہیں ہوگی لیکن اسپیریشن جو ہے وہ اسی توڑا بہت ڈروپلیٹس اپ اسپیریٹیڈ میٹیرل وہ نیچے لنگز میں جا سکتے جا کر نیمونیا کاس کر سکتے ہیں تو یہ اس کی پھر ڈیس ایڈوانٹیج میں آ جاتے ہیں اچھا یہاں پر لکھا ہے کہ پریشر شوڈ بی چک فریقونٹی تاکہ وہ زیادہ کم نہ ہو دونوں کنڈیشن میں یہ پھر نقصان دے ہیں اگر زیادہ ہے تو ٹریکل نیکروسز اگر کم ہے تو یہ اسپیریشن کاس کاس سکتے ہیں اچھا پھر ری ٹیو کیا ہے رنگ ایڈر ایلوین یہ جس طرح میں نے بتا دیا کہ اورل این میکزل ایشل سرجری میں یہ یوز ہوتے ہیں اس میں دو ٹائپ سے ایک ہے نارد پیسنگ اور دوسرا ہوتا ہے ساؤت پیسنگ یہ آپ کے پاس ہیں نارد پیسنگ اور یہ ہے ساؤت پیسنگ یاد رکھیں نارد پیسنگ پیسنگ پر دا اورل سرجری اور ساؤت پیسنگ جو ہے وہ always use پار دا نیزل سرجری یہ دو ٹائپ سے اس کی اگ 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 سائز اپ دی ٹو ٹیوپ تو ایٹی ٹی کی اوپر آپ کا اینٹرنل اور ایکسٹرنل ڈائیمیٹر دونو دیا ہوتا ہے سو جو سائز اپ ایٹی ٹی جو اینٹرنل ڈائیمیٹر جو آئی ڈی کی ساتھ ریپیزنٹ کیا جاتا ہے ایٹی ٹی سو اگر ہم ایڈلٹ میل کو دیکھ لیے تو اس میں ہم 8 ڈو 8.5 یوز کرتے ہے اور ایڈلٹ فیمیل میں 7.5 ڈو ایٹ کرتے ایس 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 کوئی فیزکس یا میٹیمیٹکس کی پیچھیں نہیں ٹھیک ہم پیشنٹ کو دیکھ کر بتاتے ہے اس میں اتنا ٹی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے البتہ بچوں میں ایک سپوزیٹری پرمولہ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ایج ایج ایر ڈیوائیڈ بیٹ فور پلس فور پر ایج ایج بچوں لیکن یاد رکھیں یہ ایٹ یورز تک یوز کیا جاتا ہے مطلب اینفینٹ سے لے کر اپ ٹو ایٹ یورز اپ چائنڈ اس میں آپ یوز کر سکتے ایٹ یورز کے بعد یہ پرمولہ اپلی کیا نہیں ہے یہ ایک رینج دیا گیا ہے جو کی بیس اندر ریسرچ یہ ڈیٹا دیا گیا ہے کہ ایج گروپ میں ہم کون سا سائز کے ایج ایٹ یوز کریں گی تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس میں سب کچھ دیا ہوا ہے اپ تو فورٹین یر یہاں پر دیا گیا ہے اور فورٹین سے اوپر کیونکہ ایڈلٹ بن جاتے ہے تو ایڈلٹ میں آپ میل اگر ہے تو ایڈ لیرنجل ماسک ایڈلٹ اس کی کمپوننٹ کیا ہے سو ایڈلٹ ٹیوب وائیڈ انٹرنل ڈائیمیٹر یہ دیکھ لیں اس کا انٹرنل ڈائیمیٹر وائیڈ ہے کمپیر کنیکٹر ہوتا ہے کپ ایڈل انڈ ریزم بلائک فیس ماسک ٹھیک یہ فیس ماسک اس طرح اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر بھی پائلٹ بیلون ہے اگر آپ اس کو جس طرح ایٹیٹی میں ہم انفلیٹ کرتے ہیں یہاں پر بھی آپ انفلیٹ کر لیں تو یہ ماسک انفلیٹ ہو جائیں گے اور ایک ٹائٹ سیل اوہر ٹرائکیا بنا لیں گے دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو بیک سائیڈ ہے وہ ایسوفیگس کے طرح آ جائیں گی تو ایک عام طور پر یوز کیا جاتا ہے اس کی سائز اور کف انفلیشن والیوم کیونکہ اس کے والیوم زیادہ درکار ہوتی ہے کف انفلیشن کیلئے تو یہ دیا گیا ہے کہ سائز سے لے کر سکھ سائز تک اور پھر اس کی کرسپونڈنگ کف انفلیشن والیوم جس سارا دیا گیا ہے اس کے بعد کف کیا جاتا ہے یہ بھی پلاسٹک سے بنا ہوتا ہے اور یہ ہم انسرٹ کرتے ہے بائی فارمن سٹوما سٹوما ایک بناتے ہے سراح بنا دیا جاتا ہے سیکن ترد اور فور کٹیلیج کے اوپر جو کٹیل کٹیل ہوتے ہے سی شیپ اس کے اوپر ہم ایک سٹوما بناتے کے دو ونگ ہوتے ہے جس لائک بٹر پلائی جو ہم سٹیچ کرتے ہے تاکہ وہ اپنی پوزیشن پر فیکس رہے اس کی علاوہ اس میں کف ہوتے ہے جس طرح ایٹی ٹیلی میں ہم نے ڈسکس کیا وہی طرح کف ہوتے ہے یاد رکھے ٹرکیاسٹ میں کف اور ایٹی ٹی کف بلکل سیم ہوتے ہیں جتنا پریشر آپ نے ٹرکیاسٹ میں ڈالنا ہے وہی ڈس ایٹی جو ہم نے ڈس کی پہلے ایٹی میں وہ یہاں پر بھی ہے کنیکٹر سیم اور تیپ یوزولی کٹ سکویر رادر دن بیول یہ یاد رکھے کہ ایٹی ٹی میں ہم نے پڑا کہ وہاں پر جو ٹی ہوتے ہیں جو آخری حصہ ہوتے ہیں یہاں پر سکویر شیپ ہوتے ہیں اچھا انڈیکیشن کب ہم ٹرکیاسٹ می کریں گی اس کے انڈیکیشن کیا ہیں سو لانگ ٹرم ونٹیلیشن اگر کوئی پیشن ہے اس کو مور دن ہم لیتے ہیں 10 to 14 ڈی اگر آپ پتا چلتا ہے کہ پیشن کو مور دن 10 ڈی اس کو ونٹیلیٹر پر رہنا ہے اس کو میکنیکل ونٹیلیشن کی ضرورت ہے لہذا آپ اس کو ارلی ٹرکیاسٹ میں کریں جتنا ارلی ٹرکیاسٹ میں کریں اتنا پیشن کی بڑھ دی کیونکہ پیشن انٹیلیٹر ہے تو اس کو آپ ایس سچ وین اپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ساتھ رسک ہوتا ہے کہ اگر میں نے پیشن کو ارلی پریمی چیور تو کہی دوبارہ وہ کولیپس ہو دوبارہ انٹیلیٹر کیونکہ دوبارہ انٹیلیٹر رسک یا انٹیلیٹر ہوں گی یا نہیں ہوں گی پیشن خراب نہ ہو جائیں تو اس لئے جتنا ارلی اپ ٹرکیاسٹ می کر لیں اس میں آپ انٹیلیٹر کر لیں اگر پیشن پیشن پیر کولیپس ہوا تو دوبارہ کنیٹ کر لیں کوئی ایشو نہیں ہوگی لیکن ٹیوب انٹیلیٹر ٹیوب کوئی ماس ہے کوئی لیجن ہے اندابر ایر وے یا کوئی میکزوری فیشل ٹراما ہے تو اس میں بھی آپ ٹرکیاسٹ کر لیں کیونکہ اس میں انٹیلیٹر ہوتے ہیں آہ لانگ ترم کنٹرول سکریشن وید لو جی سی ٹھیک آسانی کے ساتھ آپ سکشن کر سکتے ہیں ویننگ پروم انٹیلیٹر اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اینا ٹریکیاسٹ کم کرتے کیونکہ جب آپ ٹریکیاسٹ ٹیوب ڈالتے ہیں تو وہ ایک برہر سا ٹریکیاسٹ وہاں پر بناتے کیونکہ وائی پیس سے لے کر آگے پھر جو ایٹی ٹی ہے وہ پورا آپ کی ساتھ آجاتے ہیں ٹریکیاسٹ ٹیوب میں آپ جو ماؤت اور ہاپ آب آب ٹریکیا کو بائی پاس کر لیتے لہٰذا آپ اپنی بائی پاس کرتے تو ٹریکیاسٹ کے ساتھ کم ہو گئے اور اس سے ریلیٹیڈ موٹیلیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے لہٰذا اس کی کرنے میں تھوڑا سا کم پریکیاسٹ آ سکتے ہیں دو طرح کے کم پریکیاسٹ ہے ایک ایمیجیٹ جو کہ آپ سرجیری جو جب آپ کرتے ہے تو اسی دوران کون سی کم پریکیاسٹ آ سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کر لے تو بعد میں کوئی کم پریکیاسٹ آ آ سکتے ہیں سو ریسپیریری ترپیاسٹ شوڑ آ بوت عبدیس تاکہ وہ اس کی مطابق آپ کو پریپیئر کر لے دورن سرجیری بھی اور آفٹر سرجیری سو دورن سرجیری کیا سکتے ہیمریج اگر کوئی آرٹری وین وغیرہ سرجن سے لگیا ٹھیک ہے تو ہیمریج ہو جائیں ہیمریج کی ایک تو یہ ہے کہ پیشنٹ بلیڈنگ کر رہا ہوگا وہ تو بھی ایک کمپلیکیشن لیکن جو ہمارے ریلیٹیڈ کمپلیکیشن یہ ہے کہ وہ بلیڈ ٹریکیہ میں اور ٹریکیہ سے ہو کر نیچے لنگز میں چلے جا سکتے ٹھیک تو آپ اسے آویر رہیں ٹیوب مسپلیسمنٹ اگر غلط جگہ پر ٹیوب کو انسرٹ کر دیا یا سٹرومہ میں وہ انسرٹ کر وہ پسل کر سب کی اوٹینیس ٹیشو میں چلا گیا سو آپ اس کو بھی دیکھیں گے اور اکلوجن اپ ٹیوب اگنس دا کیرائینا یا ٹیوب کو اتنا زیادہ انسرٹ کر لے ٹھیک کی وہ کر سٹک ہو جائے پر اگزمپل یہ آپ کے پاس کر بائپرکیشن ہے ٹھیک اور آپ نے ٹیوب اتنا زیادہ انسرٹ کی کہ وہ کر سٹک ہو گئی تو پیشن میں نہ فنڈیلی ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ دیکھیں گے بعد میں آنے والی جو کمپلیکیشن ہے اس میں بلوکیش بائی سکریشن تو ایٹمین کے پیشن نیٹ ریگولر سکشن اینفیکشن آب دا سٹوما سو اگین یہ بھی ریسپاریٹ ترپیسٹ کا کام ہے کو ٹرکیاسٹ میک کیر پروائیڈ کر لے پروپر ہائیجینک ڈیلی بیاسس پہ یا ہر مطلب 6-7 گھنٹے بعد اس کو پروپر کلین کروائی تاکہ کوئی انفیکشن نہ ہو اور اسی طرح اگر کف آپ نے بہت زیادہ انفیلیش کیے ہیں مطلب وہ ریڈیما اور نیکروس کر سکتے تو ٹیوب کو بہت زیادہ کف کو انفیلیش نہ کریں وہی بات ہے کہ لیس دن 30 ہونا چاہیے آپ کے پاس تو آپ کی جو کمپلیکیشن ریلیٹی ٹو در ٹریکیاسٹ می ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اسی طرح ایسے پھر ٹریکیاسٹ می ٹیوب میں ایک ایڈوانس جو آئے ہے اس کو کہتے ہیں فنسٹریٹ ٹریکیاسٹ ٹیوب مطلب جب آپ پیشنٹ انیشلی اس ٹریکیاسٹ می ٹیوب آئے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پیشنٹ چونکہ سیڈیلیٹ ریلیکس ہوتا ہے اور کمپلیٹلی ڈیپینڈ آئند ہوتا ہے لہٰذا ہم اس میں نارمل جو ایڈی ٹی ٹی ٹریکیاسٹ می ٹیوب ہے وہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ٹریکیاسٹ می کی مین ٹیوب ہے اس کی اندر ہم ایک ٹیوب رکھ دیتے ہیں جو کی بلکل سموت ہوتے ہیں انکرپ ہوتے ہیں اس میں کوئی فنسٹریشن وغیرہ یا سراخ وغیرہ نہیں ہوتے کیونکہ پیشنٹ سیڈیلیٹ ریلیکس ہے خود سانس لینے سکتے ہیں لیکن جب آپ پیشنٹ کو وین اپ کرتے ہیں وین اپ مین کہ جب آپ اس کو وین سے ہٹا دیتے ہیں یا سمپل اکسیجن کی ساتھ کرتے ہیں یا روم ایر پہ اس کی رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ خود سانس لیں گے تو خود سانس لینے میں تو اس کی طرح لیں گے لیکن اگر آپ کہتے ہے کہ اپر بھی یوز ہو جائیں کہ ان کی نوز یا موت کی طرح سانس بھی لے تو آپ اس ساتھ کریں گے کہ جو ٹیوب آپ نے پہلے انسٹ کی ہے اس کے بجائے آپ پینسٹریٹنگ ٹیوب بھی انسٹ کریں پینسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوں گے جس میں سراخ ہیں تو اس سراخ سے یہ ہو جائے گے کہ ٹریکیا کی طرح آئیں گے لیکن جو موت اور نوز کی طرح آتے ہے تو اس سراخ کی طرح انٹر ہوں گے پینسٹر اپر ایروے جو ہے وہ بھی یوز ہوتا جائے گا تو اسی طرح پینسٹ آسانی کے ساتھ جو اور آخر بھی آتے ہیں آٹیفیشل مینول بریتنگ یونٹ جس کو ہم سیمپل ورڈ میں ایمبو بیگ کہتے ہیں یہ ایک جس طرح ایٹی ٹی ایم نے ڈسکس کہ وہ بھی لائف سیونگ ہے تو اس سے بڑھ کر جو لائف سیونگ ڈیوائس ہے وہ ہمارے پاس ایمبو بیگ کہ ان کی پیشن کہی پر بھی کسی بھی وقت بھی کولیپس ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایمبو بیگ ہو سو آپ پیشن کی کافی حد تک سروائب کر سکتے ہیں اچھا اس کی کمپوننٹ کیا ہے سیلف انفلیٹنگ بیگ ہے جس کو آپ کمپریس کر لے تو واپس خود پیشن بیگ کو تو ایر اس ٹرانسفر انٹو دا پیشن ٹھیک لیکن جب آپ یہ خود انفلیٹ ہوتے ہیں واپس ٹھیک تو اسی دوران پیشن ایکسپائر کرتے ہیں تو وہ ایکسپائر ایر اس بیگ میں نہیں جاتے بلکہ اس وال کی طرح باہر ایکسپائر ہوتے ٹھیک جس ہے اور اپیش گیس انلیٹ جس کے ساتھ آپ پیش گیس کو آٹیج کرواتے ہیں اور ایکسی جن ریزر وائر بیگ یہ دیکھ ریزر وائر بیگ یہ ہے کہ جو فریش گیس آپ نہیں کنیٹ کیا ہے تو سارا تو آپ پیشن کو نہیں پروائیڈ کرتے تو اس جو ریزر رہ جاتے ہے وہ اسی بیگ میں جمع ہوتے ہے تاک آپ کا آکسیجن لاس نہ ہو اچھا ایڈلٹ اور پیڈریارٹک میں تھوڑا سا ڈیفرن ہے اور چلڈرن جو ہے وہ لارج سائز کا ہوتا ہے اس میں 1500 ایمل کا آکسیجن جو ہے یا گیس اس میں آسکتے چلڈرن میں 500 اور انفرن میں 250 ایڈ اس کنیکٹیڈ وید مازک اور مازک جو ہے وہ پیشن کی اوپر رکھا جاتا ہے جو اس کا پروپر پوزیشن ہے آپ لوگ نے ڈسکس کیا ہو سی آر ای شیپ اچھا نانگ ریپیٹنگ گوال کا فنکشن کیا ہے تو جس طرح میں نے بتا دیا کہ انسپیریٹی فیس کی دوران یہ پیشن کو گیز دیتے ہے اور انسپیریٹی فیس کی دوران یہ اوپن ہو جاتے ہے تاکہ جو ایکسپیر ایر ہے وہ واپس بیگ میں نہ چلے جائے بلکی ایک ماس پیر میں لوس ہو جائیں سو دیٹ ایس ٹوڈے لیکچر آپ لوگ لیکچر کو دیکھ لیں کوئی کوئی ہو تو آپ پھر مجھ سے پوچھ لیں thank you very much